فرزندان اسلام کو بتا دیں کہ کل پہلا روزہ ہے ماہ مقدس کی مناسبت سے مختلف شہروں میں سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں لاہور کے موڈل بازار جہاں ٹاؤن میں موجود ہیں نمائن دی نانٹی ٹونیوز زینب شہباز اور فیصلہ بات میں فرزان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تب سے پہلے زینب شہباز سے جانتے ہیں کہ لاہور کے سستے بازاروں کا احوال کیسا ہے بتائیے گا زینب جوہر ٹاؤن کے سستے بازار میں موجود ہوں کل پہلا روزہ ہے اور شہر بر میں چھالی سے زائد سستے بازار لگائے گئے ہیں یہاں پر سستے بازار صرف نام کے ہی سستے بازار ہے کیونکہ کچھ ابھی میری شہریوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بلکل اس چیز سے بڑے مطمئن نظر نہیں آئے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر قیمتیں سستی کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں یہاں پر جو سبزیوں کا پھلوں کا میار ہے وہ بلکل ناکس ہے جو پھل ہیں وہ ایک تو بہت زیادہ مہنگے ہیں دوسری جانب جو سبزیاں ان کا میار کوئی نہیں ہے شہری یہی کہہ رہے ہیں کہ سستے رمضان بازار اگر لگانے ہیں تو اس میں چیزوں کا میار بہتر رکھا جائے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بلکل سستی رکھی گئی ہیں بازار سے دس سے پندرہ فیصد تک سستی رکھی گئی ہیں لیکن یہاں پر کوئی چیزوں کا میار نہیں ہے اور شہری اس سے ناخوش نظر آتے ہیں ٹھیک ہے فیصل آباد کے جانے بڑھتے ہیں فیصل آباد میں رمضان بازار تو قائم کر دیا گئے ہیں لیکن وہاں پر سارفین کو خاطرخواہ ریلیف نہیں مل رہا جس پر شہری شکوا کرتے بھی نظر آتے ہیں فرزانہ بتائے گا جس طرح لاہور کی صورتحال ہے یہاں پر چیزیں تو سستی کی گئی ہیں شایخ و رنوش میں کمی دیکھی جا رہی ہے ان کی قیمتوں میں لیکن میار بہتر نہیں ہے وہاں کیا صورتحال ہے جی بلکل اگر ہم بات کریں فیصل آباد کی تو یہاں بھی جو صورتحال ہے وہ بلکل بھی مختلف نہیں ہے رمضان کو جو مہینہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں سمیٹی جائیں لیکن یوں لگتا ہے جیسے منافع خورو نے کمر کس لی ہے وہ پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے کب یہ مہینہ آئے اور وہ شہریوں کو پریشان کریں فیصل آباد میں انیس رمضان بازار لگائے گئے ہیں جن میں سے بارہ شہر کے اندر اور جو ساتھ ہیں وہ تحصیلوں کے اندر لگائے گئے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی ہمیں خاطر خاطر جو انتظامات ہیں وہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہم بات کرتے ہیں رمضان بازار میں دیا جانے والی ریلیف کی تو اس میں جو چینہ ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 132 اور امزان بازار میں 130 رپے فی کلو جبکہ جو اس کی دال ہے وہ یہاں پہ ہے 18 رپے فی کلو اور جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں پہ 90 رپے کلو ہے اور جو سبزیاں ان میں بھی صرف دو سے تین رپے کر لیف دیا گیا ہے جیسے کہ ٹوماتر کی قیمت اوپن مارکیٹ میں 20 رپے کلو یہاں پہ 17 ہے پیاز ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 19 اور یہاں پر بھی اس کی قیمت 17 رپے فی کلو ہے یہ کوئی خاص ریلیف نہیں ہے جبکہ یہاں پہ ہماری ایسی سٹی سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنے کہ وہ یہاں پہ جتنے بھی انتظامات ہیں وہ ان سے مطمئن ہیں لیکن جو شہری ہیں وہ بلکل بھی مطمئن نہیں ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ دو سے تین رپے کر لیف دے کے جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے مزا کیا جا رہا ہے ان کی بے بسی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب جو انتظامی ہیں وہ بہت ہی مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم بات کنے اوورال یہاں پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بھی کچھ بہتر ہے لیکن جو آنے والے بزرگیاں اور بچے ہیں نہ تو ان کے لئے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے نہیں یہاں پہ ان کے لئے پانی جو پلانے کا وہ خاص انتظام ہے خاطرخہ انتظامات نہیں کیا جا رہے عوام مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہیں لیکن بہرحال رمضان المبارک کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بہت شکریہ فرزانہ اور زینب شہباز اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا